بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوریون السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ نمونیاں بچوں کو کیوں ہوتا ہے یا بڑوں میں نمونیاں کی کیا وجوہات ہیں اگر آپ کو نمونیاں ہو جائے تو آپ کی باڈی کے اندر کیا سمٹومیٹیکلی چینجنگ آتی ہیں کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو یہ پتا چلے کہ بڑا ہے بچہ ہے ایلڈر ہے یا میل ہے فی میل ہے تو اس کو چونکہ جو چسٹ میں اس کے آوازیں آ رہی ہیں یا چسٹ کے اندر کھڑکرا پانا ہے یا چسٹ کے اندر زور لگ رہا ہے یا چسٹ میں انفلومیشن ہو چکی ہے یا بچہ بار بار جو ہے یا بڑا جو بار بار جو ہے اس کی چسٹ میں انفیکشن رہتا ہے یعنی اس کو کفنگ ہوتی ہے یا ایچنگ ٹائپ ہوتی ہے یا وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے یا اس کی چھاتی میں سے سیڈیوں کی آوازیں آتی ہیں تو ایسی صورتحال میں جب وہ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو جب فیزیکل ایکزیمن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کو نمونیاں ہو چکے اب نمونیاں میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کی چھاتی میں سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اس میں کھرکھراہت ہوتی ہے یا بار بار جو ہے وہ بچے کی چھاتی خراب رہتی ہے یا کھانسی اس کو پرابر تنگ کرتی رہتی ہے یا بچے کی چھاتی کے اندر سے سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے تو اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے اور اس کی چھت سے پرابر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو چھت ہے وہ پرابر خراب چل رہی ہے یا اس میں اس کو کسی بھی طرح کی کوئی انفیکشن چل رہی ہے یا اس کی باڈی کے اندر کمپلیکیشن جو ہے وہ ڈیویل پہ چکی جب پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتا ہے تو ہم اپنی سٹیتوسکوپ کے ساتھ یہ جو میرے گلے میں ہے اس کے ساتھ ہم پرابر اس کو ایکزیمن کرتے ہیں اس کی چسٹ کو ایکزیمن کرتے ہیں تو اس میں جو آوازیں ہوتی ہیں یا جو اس کی چسٹ کے سونڈ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پرابر پتا چلتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کی ٹیسٹ پہ جانا چاہیں تو ہم اس کا سی بی سی کرواتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہمیں پتا چلے کہ اس کی باڈی میں انفیکشن کتنا ہے یعنی اس کا ESR کتنا بڑا ہوا ہے انفیکشن کی ریٹ کیا چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں جب پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں کفنگ کے ساتھ یا چسٹ انفیکشن کے شارع یا اس کو فیور ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے یا کمپلیکیشنز اس کی باڈی میں آ چکی ہوتی ہیں یا اس کی چھاتی جو ہے وہ پروپر جکڑی ہوئی جکڑن فیل ہوتی ہے یا بچے کا سانس لینے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی سانس کی کپیسٹی جو ہے وہ اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ بڑے زور زور سے سانس لے رہا ہوتا ہے یا کوئی لے رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کلینیکل ٹرائل میں اس کو فیزیکل ایکزیمن کرتے ہیں یعنی کلینیکل ٹرائل کے اندر سے اس کی بلڈ انویسٹیکیشن دیکھتے ہیں پیشنٹ کا بی پی لیتے ہیں اس کا چیسٹ ریٹ دیکھتے ہیں پلمونری اس کی آوازیں دیکھتے ہیں پھر اس کا پلز ریٹ دیکھتے ہیں آکسیجن کا لیول چیک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ پروپر بچہ نمونیا میں کنورڈ ہو چکا ہے یا اگر کوئی بڑی ایج کا بندہ ہے اس کو بھی نمونیا کے سمٹومیٹیکلی چینجنگ آگئی ہیں اس کی بڈی کے اندر یا یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی چیسٹ انفیکشن ہے اور اس کو نمونیا ڈیویلپ ہو چکا ہے اور ساتھ اس کو فیور بھی ہے تو ایسی صورتحال میں جب ہم اپنے کلینیکل ٹرائل میں اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لائف موڈیفکیشن بھی کرتے ہیں ڈائیٹ ہیبرز بھی کرتے ہیں اور میڈیکیشن کرتے ہیں میڈیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انٹی بائیٹیکس بھی دینے پڑھتے ہیں انٹی الرجیک کے بھی کئی گروپ ہوتے ہیں اب وہ کوئی بھی سیلف میڈیکیشن آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے لہٰذا اگر آپ کو نمونیا ہے چیسٹ انفیکشن ہے یا کف پروپر ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنے کنسلٹن کے پاس جانا ہے پیڈی اٹریشن کے پاس جانا ہے فیملی فیزیشن کے پاس جانا ہے جنرل فیزیشن کے پاس جانا ہے یا کسی بھی میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جا کے آپ نے اپنا فیزیکل اگزیمن کرانا ہے اور اس کے بعد جو میڈیکیشن آپ کے لئے رکمنڈ کی جائے جتنے میلی گرام کی جائے جتنے دنوں کے لئے کی جائے اس کے اوپر آپ نے پروپر عمل کرنا ہے اور اس میڈیکیشن کو اتنے دن لینا ہے اسی طرح جو ڈائیٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لیند دی جائیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے اور نوبلائیزیشن کرنی ہے نوبلائیز جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چسٹ میں جو جکڑن ہے سانس میں جو دکت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کلینیکل ٹرائل میں بعض دفعہ نوبلائیز کرتے ہیں اور نوبلائیز پانچ سے تین منٹ تک کرتے ہیں جو تین سے پانچ منٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سانس کو بہتر کر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں پھر انٹی بائٹرک انٹی الرجیک یا کوئی بھی کف کے لئے یا فیور کے لئے یا کوئی بھی میڈیکیشن ہمیں ساتھ ایڈ کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو پروپر ایک طریقے سے گائیڈلیند دے کے میڈیسن کی پروپر ڈوز بنا کے اس کو ون ویک کے لئے آپ کو میڈیکیشن پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جب ون ویک آفٹر ون ویک آپ دوبارہ چیک اپ کے لئے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نمونیاں کس قدر جو ہے وہ آپ ریوارس ہونے کی سکل میں پہنچ چکا ہے اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں اب اس میں ہوتا کہ بعض دفعہ بچوں کو بھوک کم لگتی ہے چونکہ ان کا سانس پروپر نہیں نکر رہا ہوتا یا ان کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ ان کمفرٹ زون میں ہوتا ہے یا ان کی جھاتی جو ہوتی ہے وہ پروپر آکسیجن کا لیول نہیں لے رہی ہوتی اور بچے کو دکت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے نیچ اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ